بسم اللہ رہ سانے رہے ہیں آج جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے فوٹو سنثیٹک پیگمنٹ اور ان سے بننے والا فوٹو سسٹم پلانٹ کے اندر فوٹو سنثیٹک پیگمنٹ وہ کبھی بھی ڈسپرس حالت میں مجود نہیں ہوتے وہ اپس میں کمبائنڈ کر کے جو ہے وہ فوٹو سسٹم بناتے ہیں اسی کی جو ہے وہ آج ہم نے ڈٹیل پڑھنی ہے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیگمنٹ جو ہیں وہ ہیں کیا چیز کہ کوئی بھی سبسٹانس جو کہ یہ کپیسٹی رکھتے ہوں کہ وہ خاص ویولینٹ جو ہے لائٹ کی اس کو ابزوب کر لیتے ہیں اس لئے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے لائٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ اس کے اندر ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ویولینٹ مجود ہوتی ہیں تو پیگمنٹ جو ہے وہ سبسٹانس ہوتے ہیں جو کہ خاص قسم کی لائٹ کو خاص قسم کی جو ہے وہ ویولینٹ کو ابزوب کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں پیگمنٹ کا تو پیگمنٹ جو ہیں جو لائٹ ابزوربنگ رییکشن ہوتا ہے دیکھیں فوٹو سینٹسیز جو ہے اس کو اب دو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا سٹیپ تو ہوتا یہ ہے کہ لائٹ سے جو انرجی آرہی انہوں اس کو کیپچر کریں لائٹ کو کیپچر کریں اور اس کو کنورٹ کر دیں کیمیکل انرجی میں مطلب اس کے ایٹی پی بنا لیں یا انہیں ڈی پی ایچ بنا لیں پھر اس کے بعد اس انرجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈارک رییکشن کے اندر جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ کیوں سینٹسائز کر لیں تو پہلا سٹیپ تو جو ہوتا ہے فوٹو سینٹسیز کا وہ ہے کیا کہ لائٹ کو ابزورب کرنا ہے اور لائٹ کس نے ابزورب کرنی ہے وہ ابزورب کرنی ہوتی ہے پیگمنٹ نے پیگمنٹ جو ہے ایکچلی وہ چیز ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے لائٹ کو ابزورب کرتی ہے تو پیگمنٹ جو ہیں فوٹو سینٹسیز کے اندر جو مین رول پلے کرتے ہیں جو زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ سمجھلے امپورٹنٹ ہیں وہ دو قسم کے دو قسم کے پیگمنٹ جو ہیں وہ فوٹو سینٹسیز کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ رول تو جو ہے وہ کلورو فیل کا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کھون سے ہوتے ہیں کیروٹینائٹ تو یہ تو پوٹو سنتھیٹک پگمنٹ ہیں جو کہ پوٹو سنتھیز کے دران جو ہے وہ پہلا ریاکشن جو ہوتا ہے اس کے دران لائٹ کو کیپچر کرتے ہیں لائٹ کی انرجی کو جذب کر کے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کیمیکل انرجی کے اندر پہلے ہم ان دو پگمنٹ کی جو ہے وہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو کلورو فیل کا مالیکول ہے اس کی جو ہے وہ مین سٹرکچر دیکھیں ہم اس کے نظر آتے ہیں یہ ہیڈ پورشن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کلورو فیل کا ہیڈ ہے اور یہ نیچے لانگ چین جو ہے اس اس کا ٹیل تو یہ جو ہے پورفرن رنگ ہے ہیڈ اس کا یہ رنگ لائک ہے اور یہ فائٹول ٹیل ہے تو دو پارٹ ہیں کلورو فیل کے مالیکول کے کلورو فیل جو پگمنٹ ہے مین پگمنٹ ہے پوٹو سنتھیز کے اندر ایک اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ پورفرن رنگ ہے اور ایک جو ہے وہ لانگ کاربن کی چین ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے فائٹول ٹیل ہے تو دونوں جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک کمپلیٹ مالیکول بنتا ہے کس کا کلورو فیل کا ہیڈ جو ہے اس کے اگر ہم ٹیل دیکھیں تو جیسے یہ پائرول رنگ ہے اس میں چار تو یہاں پہ چار جو ہیں وہ پائرول رنگ ہوتے ہیں جو کے آپس میں کنیکٹڈ ہیں بائے مگنیشیم آئے تو مگنیشیم جو ہے وہ اس کا ایک ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے تو کلورو فیل کا جو ہیڈ پورشن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہیں وہ چار پائرول رنگ ہیں یہ چار پائرول جو ہیں وہ رنگ ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں بائے مگنیشیم آئے اور جب یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ کمپلیٹ سٹرکچر جو ہے یہ پورے کا پورا جو ہیڈ ہے تو فائٹول ٹیل اور یہ پورفرن رنگ کا اس کا ہیڈ ہوتا ہے یہ دونوں ملکے جو ہے وہ کلورو فیل کا مالیکول بناتے ہیں کلورو فیل کے مالیکول جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں جبکہ جو پروکریوٹس ہیں بکٹیریا وغیرہ جو فوٹو سینٹسیز کرتے ہیں ان میں سپیشل کلورو فیل پایا جاتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں بکٹیریو کلورو فیل کا اس کا سٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہے کس کے ساتھ مین کلورو فیل پیگمنٹس کے ساتھ تو پلانٹس میں مین جو دو ہیں وہ ہیں کلورو فیل اے اور بی یہ تھوڑا سا ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ یہاں پہ جہاں پہ یہ وارفرنس رنگ ہے جو ہیڈ والا پورشن ہے میں آپ دیکھ رہے ہیں بی رنگ کے ساتھ یہاں پہ کلورو فیل اے مالکول میں میتھائل گروپ اٹھائچ ہے جبکہ جو کلورو فیل بی کا مالکول ہوتا ہے اس میں یہاں پہ پی اے اچ او گروپ اٹھائچ ہے تو اسی میتھائل کو اگر ریپلے سکر دیا جائے اس گروپ کے ساتھ تو یہ مالکول بن جاتا ہے کلورو فیل بی کا اور اگر یہاں پہ یہ methyl group attach ہے تو یہ بنتا ہے chlorophyll A کا مالکول اور اسی طرح آپ یہ دو رنگ کے اوپر جو ہے وہ change ہے A اور B کے اوپر یہ group attach ہو جائیں اس کی نسبت تو یہ بن جاتا ہے bacterial chlorophyll A تو یہ bacteria کے اندر specialized type ہے اس کی chlorophyll کی جو کہ prokroyotes جو ہیں bacteria میں یہ پائی جاتی ہے plants میں یہ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی اس کا structure جو ہے وہ A ring اور B کے اوپر differ کرتا ہے نسبتا plant کے اندر پائے جانے والے chlorophyll A سے اس کے بعد اب ہم دوسرا pigment دیکھتے ہیں وہ ہیں carotinides carotinides جو ہیں یہ accessory pigment ہے یہ helping pigments ہیں یہ chlorophyll A کے مالکول کی help کرتے ہیں photosynthesis میں energy absorbing capacity کو بڑھا دیتے ہیں یہ اس کی help کرتے ہیں chlorophyll مالکول کی far energy capturing تو یہ جو pigments ہیں ان کے اگر ہم structure دیکھیں تو یہ ان میں long linear chain ہوتی ہے کہ اس کی carbon کی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں positions کے اوپر وہ کیا ہے double bond مجود ہے تو یہ carotinides جو ہیں یہ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ light کو absorb کرتے ہیں لیکن یہ light کو absorb کر کے بزاتے خود اس کی energy کو chemical energy میں convert نہیں کرتے یہ کیا کرتے ہیں یہ light کی energy کو absorb کر کے دے دیتے ہیں chlorophyll A کو اور chlorophyll A کا مالکول پھر اس light کی energy جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے chemical energy میں convert کرتا ہے تو یہ جو ہیں وہ اپنی energy جو ہے وہ transfer کرتے ہیں جس کے اس کو chlorophyll A کے مالکولز کو یہاں پہ دیکھیں گے ان کی جو absorbing peaks ہیں وہ 400 سے 500 nanometer کی ہوتی ہیں جو chlorophyll A کا مالکول ہوتا ہے وہ زیادہ تر blue region میں اور red region میں جا کے جو ہے وہ absorbance دکھاتا ہے وہ green region کے اندر central region کے اندر جو ہے وہ visible spectrum کے وہ زیادہ absorbance نہیں دکھاتا اس region کے اندر absorbance کون دکھا رہے ہیں carotinides دکھا رہے ہیں تو اس region کے اندر بھی photosynthesis carry on ہو سکتی ہے جس region کو جس visible spectrum کے region کو chlorophyll A کا مالکول absorb نہیں بھی کر پا رہا اس کو بھی absorb کر پاتے ہیں carotinides تو پھر اس region میں بھی photosynthesis جو ہے وہ carry on پتی رہتی ہے ان کا اپنے color جو ہے وہ orange color میں پایا جاتے ہیں تھوڑے shade کا جو ہے وہ different ہو سکتا ہے different carotinides جو carotinides ہیں ان کے اندر تو جو ہمارے پاس carrot ہے اس کے اندر جو ہے وہ special پایا جاتا ہے carotinides کو ہم کہتا ہے beta carotin اور اسی کی وجہ سے carrot کا جو ہے وہ color orange color جو ہے وہ reddish جو ہے وہ ہمیں اسی کی وجہ سے جو ہے وہ نظر آتا ہے تو ان کی یہ long linear change جو ہے یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارا role play کرتی ہے important role ہوتا ہے اس کا کہ یہ صرف light کو absorb کرتی ہے اس سے زیادہ important role اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بہت زیادہ intensity بھڑ جائے light کی light کی intensity increase کر جائے تو تب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ electron مگارا جو ہیں وہ boost آپ ہو رہے ہیں تو یہ انہی energy کو electron کو اپنی chain کے اندر flow کروا کے ان کی energy کو less کر دیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ روس بن سکتی ہے ان electron کی وجہ سے reactive oxygen species جو جنم نہیں لے سکتی ہیں وہ پھر جنم نہیں لیں گی ان کا روس کا جانتے ہیں کہ بہت زیادہ negative impact ہوتا ہے plant کے different جو ہیں وہ حصوں کے اوپر تو یہ اس سے بھی بچاتے ہیں جو کہ سٹریس آ سکتا ہے reactive oxygen species کی وجہ سے plant کے اوپر تو یہ photo excited جو electron جو energy gain کر لیں ان کو اپنی change کے اندر جو ہے وہ flow کر وار کے ان کی energy کو less کر دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ photo system کیا چیز ہے پیگمنٹ تو دیکھیں خلورو A ہے خلورو B ہے اس کے علاوہ بھی chlorophyll پھر کیرو ایڈ کی ہم نے بات کی یہ دیکھیں یہ سارے پگمنٹ جو ہیں یہ کوئی plants کے اندر بکھرے پڑے نہیں ہوتے نہ سیل میں بکھرے پڑے ہیں نہ یہ specific جگہ کے اوپر ہوتے ہیں کس جگہ پہ ہوتے ہیں یہ chlorophyll کے اندر جو ہے جو تھائل ممبرین اس کے اوپر یہ پگمنٹ مجود ہوتے ہیں یہ دسپرس نہیں ہے پہلے ہوئے نہیں ہے بلانٹ کے اندر بلکہ یہ chlorophyll کے اندر تھائل ممبرین ہے اس کے اوپر یہ پگمنٹ مجود ہوتے ہیں اور یہ پگمنٹ جو ہیں ایسی نہیں ہے کہ وہ دسپرس حالت میں تھائل ممبرین کے اوپر مجود ہوں ایسا بھی نہیں یہ وہاں پہ گروپنگ بناتے ہیں گروپ کی فارم میں مجود ہوتے ہیں تو یہ جو پگمنٹ کا گروپ ہوتا ہے تھائلہ کارڈ کی ممبرین کے اوپر اسی کو ہم نام دیتے ہیں فوٹو سسٹم کا گروپ فوٹو سنثیٹک پگمنٹ کا پریزنٹ اون تھائلہ کارڈ ممبرین that is known as فوٹو سسٹم تو فوٹو سسٹم جو ہے گروپ پہ تو اس میں دو کٹیگری آ جاتی ہیں پگمنٹ کی ان کو ہم دو ریجن میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کی انٹین کمپلیکس اور ریاکشن سینٹر جو بھی فوٹو سسٹم ہوتا ہے اس میں بہت سارے پگمنٹ ہیں وہ سارے پگمنٹ جو ہیں ایک کلوروفیل اے کے مالیکول کو چون لیتے ہیں کہ یہ کلوروفیل اے کا مالیکول یہ کیا کرے گا یہ ایکچولی کنورٹ کرے گا لائٹ انرجی کو کیمیکل انرجی میں اور باقی ساری پگمنٹ اس کی کیا کریں گے جو ہیلپنگ پگمنٹ ہیں ان کے کولی ہوگا اور وہ ایک مالیکول جو ہے وہ کیا کر لیا جائے گا سیلیکٹ کر لیا جائے گا تو وہ پوٹو سسٹم کا کیا کلائے گا ریاکشن سینٹر باقی اس کے اردگرد کے مالیکول جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ریاکشن سینٹر یہ ایکچولی مالیکول کو ریاکشن سینٹر کو پہنچ آ رہے ہیں تو یہ سارے جو مالیکول جو سائیڈ پہ مجھوڑ ہیں یہ کہلاتے ہیں انٹین نا کمپلیکس اور یہ ہیں ایکس ایس میں میجر جو ہیں وہ کیروٹینائیڈ ہیں کلورو فیل بی ہے کلورو فیل اے مالیکول بھی انٹین کمپلیکس جو کہ کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں پیگمٹ اس کو ہم فوٹو سسٹم کہتے ہیں تو اس کے دو ریجن ہو جاتے ہیں ایک ایک کلورو فیل اے کا مالیکول جو کہ کیا کرے گا یہاں پہ لائٹ جتنی بھی انرجی اویلیبل ہو رہی ہے اس کو وہ کرے گا کیمکل انرجی میں کنورٹ کرے گا وہاں سے الیکٹران کو بوسٹ کرے گا جبکہ جو دوسرے ہیں یہاں پہ ایکسیسری پیگمٹ وہ کیا کریں گے لائٹ جذب کریں گے اور ساری کی ساری انرجی کس کو دیتے رہیں گے کلورو اے کے مالیکول کو تاکہ جو ہے اس کو پائی انرجی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی رہے انتہائی اگر سورج بہت زیادہ تیز بھی آرہی ہو تب بھی کلورو اے کا مالیکول اکی لا اتنی انرجی کو جذب نہیں کر پاتا تو اس کے ساتھ جو ہیں یہ انرجی کو جذب کر اس کو پروائیڈ کرتے ہیں پھر اس کو کنورٹ کرتا ہے تو انرجی میں تو فوٹو سسٹم جو ہیں اس کے ہم نے دیکھی کہ یہ تھائلہ کائیڈ کی ممبرین جو ہے کلورو پلاس کے اندر تھائلہ کائیڈ ہے سکی لائک سٹریکچر اس کی جو ہے اوپر ممبرین ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھائلہ کائیڈ ممبرین اس کے اوپر پیگمنٹ مجود ہیں گروپ کی فارم میں وہ کہلاتا فوٹو سسٹم اور فوٹو سسٹم جو پلاٹ میں پائی جاتے ہیں وہ دو طرح کی ہوت ہیں فوٹو سسٹم وان این فوٹو سسٹم ٹو فوٹو سسٹم ٹو جو ہے یہ میکسیمم ابزاربنس جو ہے اس کا کلورو ایک مالی کل میکسیمم ابزاربنس دکھاتا ہے پی سکس ایٹی پی سکس ایٹی کا مطلب کہ سکس ایٹی نینومیٹر کی ویولیند کو یہ میکسیمم ابزارب کرتا یہاں پہ پائی جانے والا فوٹو سسٹم ٹو کے اندر پائی جانے والا ریاکشن سینٹر کا کلورو اے مالی کول جو ہے وہ سکس ایٹی نینومیٹر کی ویولیند کو زیادہ ایٹی کرتا فوٹو سسٹم ون جو ہے اس کے ریاکشن سینٹر کا کلورو فیل اے کام مالی جو ہے وہ میکسیمم ابزاربنس جو کرتا ہے سیون ہنڈرڈ نینومیٹر پہ تو یہ دونوں جو ہیں وہ پیک کے اندر اپنی ابزاربنگ پیک میں تھوڑا سا ڈیفر کرتے ڈیفر کیوں کرتے اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی پہلی ریزن تو اس کا انٹریکشن جو ہے اس کا دوسرے مالی کے ساتھ مطلب اس کے کلورفیل کے مالی کے قریب کون سے کیروٹین پڑے ہیں کون سے دوسرے مالی تو اس کا انٹریکشن جو ہے وہ اس کی پیک کو ڈیفر کروا سکتا ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ پیک کو ڈیفر کروا سکتی ہے اور اس کا جو پوٹو سسٹم کے اردگید میمبرین میں پائے جانے والی پروٹین ہیں دیکھیں تھائلہ کارڈ میمبرین ہے تو میمبرین میں پروٹین بھی پائی جاتی ہیں تو وہاں پہ جو پروٹین کا ایرے ہے جو پروٹین وغیرہ مجود ہیں تھائلہ کارڈ کی میمبرین کے اوپر تو ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن اس کے ساتھ جو ہے انٹریکشن جو بھی یہ تھوڑا سا ڈیفر کروا سکتا ہے کہ کلورو فیل اے کا مالیکول میکسیم ایرے کس ریجن میں کس نینومیٹر کی ویولینٹ میں شو کرے گا تو کلورو فیل اے کی جو ایرے دیفر کر سکتی ہے اس کے دوسرے مالیکول کے ساتھ انٹریکشن میں اس کے جو ہے وہ ممبرین کے اوپر پائے جانے والی دوسری پروٹین کے ساتھ انٹریکشن میں ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ دیفر کر سکتی ہم لیکچر میں کس کریں گے کہ لائٹ ریاکشن جو ہے وہ فوٹو سنٹسیز کا کیسے کرتا ہے آج ہم نے اس کی چیزیں جو ہے جو لائٹ ریاکشن میں میجر رول پلے کرتی ہیں پیگمنٹ وغیرہ اور فوٹو سسٹم ان کی ہم نے دیتیل دیکھے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم لائٹ ریاکشن دیتیل دیکھیں گے کہ وہ کیسے کری آن ہوتا تو سبسکرائب کر لیں دیکھ Aaah شکریہ کچھ